بڑا زبردست انیشیٹیو ہے یہ بلکل جس طرح آپ نے کہا پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن جو ہم اب انوزیج کرتے ہیں نیر پاکستان کو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے میں جنہوں نے بھی تیمینہ آپ کو جنہوں نے بھی ایورگنائز کیا سب کو بلائے میں آپ کو سب کو مبارک دیتا ہوں اب میں اپنی انگی کی صرف دو حصوں میں بانٹا ہوں اکیس سال میں نے کرکٹ کھیلی بائیس سال پولٹکس کر کے یہاں آج کھڑا ہوں تو دو بلکل مختلف ایکسپیرنسز ہیں لیکن میں آپ کو ان کی سیمیلاریٹی بتاتا ہوں میں جب کرکٹ شروع کی تو بڑا سٹرونگ ہمارے اوپر کلونیل انفلنس تھا ایک کلونیل ہینگ آپ تھا انفیریارٹی کامپلیکس تھا تو ہوتا کیا تھا کہ ہماری بڑی ٹیلنٹڈ ٹیمز تھیں سیونٹیز میں آپ میں سے زیادہ تر چھوٹے ہوں گے سیونٹیز میں لیکن جو ہوں گے تو ان کو ٹیمز کا بڑی ٹیلنٹڈ کرکٹرز تھے لیکن ہمارے سے میچ ہی نہیں جیتا جاتا تھا کیونکہ ہم میچ میں جانے سے پہلے سوچتے تھے کہ جو دوسری اور خاص طور پر انگلنڈ کو کھیلتے تھے یا آسٹریلیا کو تو وہ ایک کامپلیکس تھا کہ ان سے ہم جیتی نہیں سکتے تو ہم نے بڑی دفعہ وننگ پوزیشن سے میچ ہا رہے ہیں اور ایٹیز کے اندر ہماری اتنی ٹیلنٹڈ ٹیمز نہیں تھی لیکن ایٹیز ہماری کرکٹ کا گولڈن ایج تھا بڑے ہم نے میچز جیتے پہلی دفعہ دوسری ملکوں میں جا کے ٹیموں کو ہرایا لیکن جب اگر آپ پلئر ٹو پلئر دیکھیں تو وہ ٹیم میں بڑی سپیریئر تھی سیویٹیز کی ایٹیز کے بنسبت تو کیا چینج آیا دو چینجز آیا ایک چینج آیا مائنڈ سیٹ کا جو وہ انفریورٹی کامپلیکس تھا وہ چلا گیا اور ایک سیلف بلیف آ گئی کہ ہم ان سے کم نہیں ہیں اور ایک سیلف بلیف یہ آ گئی کہ جو بھی اگلا کرے گا ہم اسے ہرا سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو بلیف کرنا کہ ایک قوم اٹھتی تب ہے جب وہ اپنے اندر بلیف کرنا شروع کرتی ہے مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہاں ہمارے کئی عجیب قسم کے لوگ ہیں قومی غیرت کی بات کرتے ہیں تو لوگ مزاک اڑاتے ہیں یہ بڑی جینوین چیز ہے قوم کی غیرت ایک قوم میں جب غیرت آ جاتی ہے تو وہ پھر قوم وہ کام کرتی ہے جو اگر اس سے طاقتوار بھی قوم ہو وہ نہیں کر سکتی اور دوسری اندر ہمارے میں ٹیم ورک آ گیا ہماری جو سیونٹیز کی ٹیم تھی بریلنٹ انڈیویجولز تھے اپنے اپنے لئے کھیلتے تھے ٹیم ورک ہی نہیں تھا اور جو ایٹیز کی ٹیم تھی وہ کمزور ٹیمیں تھی لیکن ٹیم ورک تھا سیلف بلیف تھا اور وہ اچیومنٹس کی جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی وہ ٹیم کی اس وقت وہ سٹرنگٹ نہیں تھی جو جتنی اس نے اچیوم کیا لیکن پاکستان کا جدر آج پاکستان کھڑا ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے لئے یہ جو کرائیسس ہے نا یہ جو ایک دم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ ہمارے فسکل ڈیفیسٹ ہمارے گورنمنٹ کوپریشنز سارے نقصان میں اور ادارے برے حالات میں یہ ایک بہت بڑا ہمارے لئے اپرچونٹی ہے کیونکہ اس سے ایک چیز آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان ایسے اب آگے نہیں چل سکتا یہ جو بزنس از یوچول ہے یہ اب نہیں ہو سکتی اگر ہم نے اس پہ سے نکلنا ہے پہلے مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج کیسے کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو یہ جو ایک ڈیپینڈنسی سنڈرم آیا ہوا تھا پاکستان سے جب سے میں جانتا ہوں سیٹو سینٹو پھر جی امریکہ نے ایڈنا آئی تو ملک تباہ ہو جائے گا اور اس ڈیپینڈنسی سنڈرم سے ہماری جو فورن پالیسی بنی جو ہماری لیڈرشپ نے فیصلے کیے وہ اس لیے فیصلے نہیں کیے کہ ملک کی عوام کی بہتری کیا تھی ہمیں ایڈ کدھر سے آ جائے گی ہمیں پھر آئی ایم ایف سے کرزہ کس طرح مل جائے گا ہم نے اپنے ملک کو اتنا نقصان پوچھایا اس فلوڈ قسم کی مائنڈ سیٹ سے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں آئے گا بجائے اس کے جو ہماری ایکانومی میں سٹرکچل ڈیفیکٹس آتے جا رہے تھے ان کو ٹھیک کریں ایک ملک کے گھر کی طرح ہوتا ہے ایک گھر کے اندر اگر آپ کے خرچے بڑھتے جا رہے اور آپ کی آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے تو آپ اگر وہ گھر کرزوں پہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا تباہ ہو جائے گا گھر بڑے لوگ جو جوہ کھیلتے تھے زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں بڑا جوہ کھیلتے ہیں بڑے بڑے پیسے والے لوگ ایونچنی تباہ ہو گئے کرزیں لے لے کے تو ملک بھی وہی ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس یہ جب ڈیفیسٹ آنے شروع ہوئے تو بجائے ملک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آمدی کیسے بڑھانی ہے وہ یہ شورٹ کٹ لیتے رہے اچھا جی کرزہ لے لو یا ایڈ لے لو اور جو کرزہ اور ایڈ دیتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب کوئی بھی وہ کیا there is no free lunch everything has strings attached وہ جو strings attached تھی اس سے ہم اپنی sovereignty بھی کھوتے گئے جو سب سے زیادہ میرے خیال میں ہماری ملک کو نقصان پہنچا وہ جو ہمارے اندر ایک ہماری جو غیرت ختم ہو گئی ہماری self esteem ختم ہو گئی جو بھی آدمی ہاتھ پھلاتا ہے کسی ملک کے سامنے بھی وہ اپنی self respect کھو بیٹھتا ہے تو ہم نے وہ فیصلے کیے جو شورٹ term میں benefit مل گیا کہ اچھا کرزہ آ گیا یا ایم ایف سے loan آ گیا یا aid آ گئی لیکن آپ ان کے consequences دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے پہ کیا ہوئے جو ہمارے mindset پہ کیا ہوئے اور ہم نے جو بنیادی کام کرنا تھا کہ جو structure changes کرنے تھے اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسے اپنے خرچے کم کرنے تھے اور اپنی آمدنی بڑھا نہیں تھی وہ نہیں کیا اور ہم ایک nation نہیں بن سکے جو میں team work کی بات کرتا ہوں ہم وہ نہیں بن سکے ہم ایک divided nation رہے ایک امیر ادھر چلا گیا انگلیش میڈیم ادھر چلا گیا غریبوں کا کوئی پرواہ نہیں صوبوں کا علیدہ علیدہ صوبے علیدہ drift جروع ہو گئے تو جو nation building تھی وہ بھی نہیں ہوئی اور ہمارا ملک جو آپ جتنے بھی problems دیکھ لیں وہ اس mindset سے آئے ہیں کہ ایک اچھا کرزہ آتا تھا وہ امیر اس کا فائدہ اٹھا لیتے تھے ایک elite کو فائدہ ہو جاتا تھا نیچے لوگ بچارے عوام کرزہ ادا کرتی تھی جو ہم نے inherit کیا ہے اس کے لیے بڑا important ہے کہ ایک change آئے mindset کا اور وہ جو mindset کی جو change ہے وہ ابھی میں آپ کے دیکھ رہا تھا جو بھی آپ نے چیزیں دیکھیں کہ ہمارا بڑا برا image ہے باہر یہ image برا کس نے بنایا ہے یہ کیوں ہے برا image میں پچھلے تیس سال سے جب سے خمینی کی وہ revolution آئی ایران میں پچھلے تیس سال سے کیونکہ ویسٹ کے اندر ایک دم خوف آ گیا کہ اب یہ ایک ساری اسلامی دنیا میں کوئی revolution آنے لگیا ہے تو ایک فنڈ ہم نے پہلی دفعہ term سنی Islamic fundamentalist یہ fundamentalist وہاں سے شروع ہوا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں term سنی تھی یہ جو خمینی کی revolution جب ایران میں ہوئی اس کے بعد ویسٹ مسلمان دنیا کو دیکھنا شروع ہو گئی کہ چاہے جیے liberal اور یہ fundamentalist ہے اور میں نے اتنی دفعہ دیکھا ہمارے لیڈرز especially یہ 911 کے بعد تو بہت زیادہ بھر نائنٹیز میں بھی میں دیکھتا رہا کہ ہمارے لیڈرز خود ہمارے prime ministers باہر جا کے دنیا کو یہ کہتے تھے کہ جی میں ہوں liberal اور اب مجھے بچالو نہیں تو یہاں fundamentalist سارے آ جائیں گے اور یہ وہ یہ ڈراتے تھے ایرانیان revolution کا خوف دے کے اپنے آپ کو ingratiate کرتے تھے western ممالک سے ابھی اس سالی پاکستان کا foreign minister ایشیا society کے اندر اسے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ کے اندر اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے اس نے کہا ہم liberal ہیں اور یہ تحریک انصاف مولویوں کے ساتھ ہے یا واشنٹن کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے تو خود ہی ہم اپنے ملک کو اپنے آپ کو اپنی اس ملکی elite نے اپنے آپ کو ان سے ingratiate کرنے کے لیے اور زیادہ تار پیسے لینے کے لیے اپنے آپ کو بنا لیا liberal اور یہ ملک میں تقسیم پیدا کر دی تو ہم نے خود ہی اپنے ملک کا کہہ دیا میں نے خود یہاں جرنلسٹ کو دیکھا ہوا ہے بار بار کہتے ہو کہ جی fundamentalist آ جائیں گے یا extremist آ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک میں یہ fundamentalism ہے extremism ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ساری دنیا پھیرا ہوں ہر دنیا کے اندر جو majority moderate ہوتا ہے ایک طرف liberal ہوتا ہے ایک طرف extreme ہوتا ہے کہاں نہیں ہے یہ آپ یورپ میں چلے جائیں ان کے جو آپ کی ہم جب میں شروع میں انگلنڈ گیا تو یہ ملیا بھی تب انگلنڈ میں وہ lsc میں تھی تو وہ skinheads ہوتے تھے وہ ہر ایک کو پیکی کر کے بچارے جو بھی جس کا brown skin اس کو پھیٹا لگایا کرتے تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں بچالو نہیں تو skinheads take over کر لیں گے تو یہ ہم نے خود اپنے آپ کو ہماری elite خود ہی اپنے ملکی reputation دنیا میں باہر خراب کی ہے کہ جی یہاں جس طرح کوئی بہت بڑی جنگ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا پاکستان میں کیوں جتنے میرے باہر سے دوست آئے ہیں جب وہ پاکستان میں پھرتے ہیں وہ ان کو پیار ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ یہاں بڑے friendly لوگ ہیں یہ پاکستان ایک بڑی warm society ہے ہاں ہیں ہمارے بھی لوگ لیکن وہ minority میں ہیں ہم نے ان کو یہ project کر کے اپنے آپ کو کر کے ان کو تو ہم نے خود اس ملک کا image خراب کرنے میں بہت بڑا مراحات ہے جو میں آپ جو میں آپ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو foreign office اپنا mindset change کریں کیونکہ ایک اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے ہمیں اپنے ambassadors کی وہ ضرورت ہے وہ کام ہم ان سے چاہتے ہیں جو اب تک نہیں ہوا اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان اس پر سے نکلے گا جو شاہد جی آپ نے بات کی team works ہیں اس وقت ایک total coordination سارے ملکوں چاہیے یہ جو بھی حارون بات کر رہے تھے board of investment کی کہ جی یہ یہ رکاوٹیں ہیں بیچ میں یہ ساری cross department رکاوٹیں ہیں یہ اس کے لیے بھی team work چاہیے ہوگا ease of doing business اگر ہم نے اس ملک میں لے کے آنی ہے اور ہم نے اوپر جانا ہے اس میں اس graph میں تو اس کے لیے بھی ہمیں team work چاہیے coordination foreign office کا ambassador's کا بیو آئی کا باقی interior ministry کا یہ بڑا important اس لیے ہے کہ میں پھر سے repeat کر رہا ہوں کہ جو آپ ہمیں challenges ہیں ہم business as usual سے یہ challenges نہیں meet کر سکتے ہیں deficit پاکستان سے کرکٹ کھیل کے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا کسی غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے ہیں یہ ہم نے اپنے سامنے change ہوتے دیکھا آج اور جب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب اس پاکستان علیدہ ہوا تو میں نے کئی drawing rooms کے اندر یہ سنا لاہور کے drawing rooms میں کہ جی بڑا اچھا ہوا ہمارے پار بوجھ بنا ہوا تھا اس پاکستان اچھا ہوا ہوا لعدہ ہو گیا آج وہ بھی آگے نکل گیا ہمارے سے اس لیے میں جو آج اس ساری چیز کو conclude کرتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو coordination چاہیے اور وہ ہوگی اور حرون آپ نے یہ پتہ نہیں فیبری کی انڈ کا date دی ہے آپ کو جلدی کام کرنا پڑے گا آپ کو زیتہ ٹائم نہیں ہے کہ فیبری انڈ تک یہ ساری رکافٹ ہو میں جب آپ جب پرائم منسٹر کے آفس کے اندر دیو آئی ہے تو وہ ہے اس لیے کہ آپ نے سارا یہ زیادہ تیز کر رہا ہے ہم نے فیبری انڈ تک انتظار نہیں کرنی اس کے لیے لیکن جو میں آپ سے چاہتا ہوں جو میسٹر سے چاہتا ہوں دیکھیں نمبر وان نمبر وان آپ کا جو ڈیلنگ ہے overseas پاکستانی سے یہ ہمارا سب سے بڑا asset ہے یہ اس کو please realize کریں یہ بہت بڑا asset ہے اور یہ asset بالکل unutilized ہے ایک تو اس کی utilization اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے در corruption کا محول اور جو institutions ہماری degenerate کی وہ ہی ان کو یہاں آنے نہیں دیتی invest کرنے کے لیے کیونکہ میرا پہلے تو cricket سے تعلق ہوتا تھا پھر آہستہ یہ جو میں شاکتھانم کے لیے پیسے کٹھے کرتا تھا overseas پاکستانی سے میرا تو سب سے تعلق ہے تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ بچارے کتنی کوشش کرتے تھے ان کے دل میں پاکستان وہ باہر جاتے ہیں اور ان کو پیار ہوتا ہے پاکستان احساس ہوتا ہے اپنے ملک کا وہ اور آنا چاہتے ہیں بچارے واپس وہ پیسے جمع کرتے ہیں وہ واپس آتے ہیں یہاں یہاں پہلے تو ائرپورٹ سے ان کی تریٹمنٹ دی جاتی ہے کرتے ہیں کرتے ہیں تو ایک تو ہم نے اندر سے ان کے لیے ساری رکافٹیں کم کرنی ہم نے اپنی گووننس ٹھیک کرنی ہے لیکن جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں پیز ان کی لسٹیں بنائیں سارے ملکوں کے اندر آپ کے پاس جو پاکستانی انٹریپرنرز ہیں جو بزنسمن ہیں جو وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی پیز لسٹیں بنائیں ان کے ساتھ ہم پھر یہاں کمیونکیشن کریں وہ سارے بہت کانٹریبیوٹ کر سکے بلکہ سب سے زیادہ وہ کانٹریبیوٹ کریں گے انڈیا اور چائنہ کی جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی اس نے سب سے پہلے انویسمنٹ شروع کی اس کو دیکھ کے باقی آئے انویسٹ کرنے کے لیے تو ایک تو ان کی آپ کو لسٹیں بنائیں اور پھر ان سے ریگولر کانٹیکٹ رکھیں اور ان سے ہم جتنا بھی کریں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے نمبر وان نمبر ٹو جو ہمارا ہورکر ہے جو ہمارا جو محنت کاش ہے جو وہاں جا کے پیسے بھیجتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو ہم انویسمنٹ ان سے لا سکتے ہیں اور صرف وہ ہی نہیں وہ باقی بھی آپ عبیسی جب باقی بھی انویسٹر سے آپ پر ڈیچ رہے گے اور میں خاص طور پہ وہ ملیشیا میں جو انویسٹر زکریہ صاحب آپ کو خاص میں آج داد دیتا ہوں زبردست آپ کا کانٹیکٹ تھا آپ نے جس طرح کے انویسٹرز بلائے کوالیٹی کے انویسٹرز بلائے تو میں آپ کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں تو یہ اس طرح کی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ سیٹ کیوں کہ دیکھیں آپ کی اس وقت پاکستان کو اگر ہم نکلیں گے یہ ایک آل آور اچھا اس کے بعد یہ جو ہمارا جو ورکر ہے یہ محنت کش لوگ ہیں ان کے لیے پہلے تو کمپیشن پیدا کریں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ جا کے وہاں بارا بارا گھنٹے کام کرتے ہیں یہ بڑے سپیشل لوگ ہیں اور یہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو گووننس سسٹم اتنا برا دیا ہے کہ یہاں ہم ان کے لیے ایمپلائیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے روزگار نہیں اور کئی مشکلوں سے جاتے ہیں باہر ان کے لیے آپ کے لیے سپیشل رحم ہونا چاہیے رحم ہونا چاہیے یہ بڑے خاص لوگ ہیں یہ جس طرح کام کرتے ہیں ملک چل رہا ہے ان کے خون پسینے کے اوپر نہ وہ انیس ارب ڈالر ان کا آئے نہ آج ہم یہاں ہم پتہ نہیں ہمارا حالات کیا ہو تو یہ ان لوگوں کو پلیز پہلے تو ویسے ہی ان کی پوری آپ کو مدد کرنے چاہیے اور وہاں جو آپ کو لوکل کمیونٹیز ہیں پاکستانی بڑے پیٹریوٹک ہیں ان کی کمیونٹیز بنائیں جو کہ ان کو سروس کریں یہ جو بچارے بیندکش لوگ ہیں اور ہم جب کئی دفعہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کیونکہ میرا انگلنڈ میں اتنا ٹائم گزرا ہے وہ بڑا کمپلین کرتے تھے کہ جی ہمیں یہ میں نے کئی دو تین میسیج دیکھے ہیں جو بڑا کمپلین کرتے تھے یہ اپنے آپ کو پہلے تو سمجھتے تھے کہ یہ جی کوئی ورکنگ کلاس ہے ان سے ملتے ہی ٹھیک طرح نہیں تھے پھر سارا وقت کمپلین کرتے تھے اچھا جی انہوں نے یہ قانون توڑ دیا وہ کر دیا جب آپ ان کو مدد ہی نہیں کریں گے ان کو دیکھ بھال نہیں کریں گے وہ ویسے بھی بچارے مشکل میں ہیں تو وہ کیا کریں گے تو ہم ہمیں پوری یہ جو یہ جو ہمارا محنت کش پہنچتا ہے باہر اور مشکلوں سے پہنچتا ہے ان کی پلیز آپ نے مدد کر دی یہ مجھے میں یاد ہے ایک میں استمبول ائرپورٹ پہ اکستانی میرے پاس آ گیا میں نے اسے پوچھا کیسے کیسے آیا ہو اس نے کہا جی میں اپنے بھائی کی لاش لینے آیا ہوں تو میں نے پوچھا کیا ہوا کہتا جی وہ اپنا سارا کچھ بیچ کے وہ یہ ان لیگل اس کو دے کے کسی کو پیسہ تو ان لیگل وہاں پہنچا ٹرکی میں یورپ جانے کے لیے تو کہتا وہ اور پانچ اور ان لیگلی کلوس کر رہے تھے سمندر کو رات اتنی ٹھنڈ پڑی کہ فریز کر گئے چھے کے چھے لوگ تو ان کی لاشیں لے کے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں سوچیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ کس مشکلوں میں جا رہے ہوں گے ان کے بیوی بچے پیچھے انتظار کر رہے ہیں تو ایک تو ان کے لیے سپیشلی کمپیشن چاہیے خاص ان کا دھیان رکھیں اور یہ آپ دیکھتے رہیں یہ جو وہاں سکل بھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ ہم اس کو ملک کو ہم اس کا سسٹم ٹھیک کریں گے یہ بڑے انویلیبل لوگوں جو آ کے واپس سکل لیبر ہو گیا اور یہ ہمارا جو ہم انشاءاللہ ملک کو اٹھائیں گے ان کا بہت بڑا کام ہوگا اس کے اندر پھر ایکسپورٹ ایکسپورٹ کے لیے پلیز پوری کوشش کریں کہ آپ سارا وقت ان ٹچ ہوں بیو آئے سے کہ ہم کیا چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ ایفرکا لیٹن امریکہ یہاں ہماری اب نہ کوئی ٹریڈ ہے نہ کوئی پوچھتا ہے تو اس کے اوپر یہ نئے ایونیوز ہیں یہاں کئی لوگ تو چھٹیوں کے لیے چلے جاتے ہیں کہ پلیز یہاں آپ جائیں اور نئے ایونیوز کھولیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ جب جائیں ان ملکوں کے اندر تو ریپورٹ لیں یہاں بیٹھ کے آپ تیمینہ ان سے ریپورٹ لے کے کیا کر رہے ہیں آپ لیٹن امریکہ میں کیا نہیں کیا چینجنز کی ہے ایفرکا ایک امرجنگ ملک ہے تو ایفرکا کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ یہ ایکسپورٹ کے لیے ایونیوز ڈھونڈے اور ایفرکا میں زیادہ چانس ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی کیونکہ ہماری ابھی اس لیول پہ ایکسپورٹ نہیں پہنچے کہ ہم یورپ کو پینٹریٹ کر سکتے ہیں تو بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز اور چوتھی چیز منی لانڈرنگ اس میں بھی آپ کی بڑی مدد چاہیے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے ابھی دیکھی لیا ہوگا یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کی کل میری بڑی تعریفیں کر رہے تھے فیک بینک اکاؤنٹس کے اوپر آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کس لیول کا پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم پورا یہاں کلیم ڈاؤن کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں باہر ہم نے ویریس ایم او یو سائن کیے ہوئے ہیں ہمیں آپ کی پوری ضرورت ہوگی پوری مدد کرنی ہوگی کہ جو منی لانڈرنز یہاں سے یہ اتنا نقصان دس ارب ڈالر کی تو اسٹیمیٹ کر رہے ہیں سٹیٹ ڈبارٹمنٹ امریکہ کا اسٹیمیٹ کرتا ہے کہ دس ارب ڈالر کی سلانہ مالی لانڈرنگ ہے تو اس کے اندر جتنا بھی ہم ڈینڈ ڈالیں ہمارا یہ جو روپے پر پریشر پڑا ہوا ہے روپیہ گرتا ہے اس کی یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے تو یہاں ہم نے پورے سٹیپس لیے ہوئے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز وہاں بھی پوری میند کریں کہ پاکستان میں جو بھی رزاق دعوت نے بات کی ہمیں جو مائنڈ سیٹ ایکشنل چینج کرنا ہوئی ہے کہ جب تک لوگ بزنسز پیسہ نہیں بنائیں گی پروفٹس نہیں بنائیں گی تو ملک میں تو ویلتھ کریشن ہوگی نہیں ہم نے اپنی طرف سے ہم پورا لگے ہوئے ہیں کرنے کے پوری کوشش کریں گے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو تاکہ وہ پروفٹیبیلٹی ان کی بڑھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایکشنلی مطلب یہ ہے کہ ایک بزنس کی پروفٹیبیلٹی بڑھے پروفٹیئرنگ نہیں پروفٹیبیلٹی پروفٹیئرنگ جو ہے جو دو نمبری سے پیسہ بنتا ہے پروفٹیبیلٹی وہ ہے جو آپ پیسہ براتے ہیں پھر آپ ٹیکس بھی دیتے ہیں آپ لوگوں کو روزگار دیتے ہیں اور اس کی وہ ہوگا تھا اچھا ہوتا کیا ہے جب تھوڑے لوگ پیسہ بناتے ہیں لوگ جب دیکھتے ہیں پیسہ بناتے ہیں تو پھر لوگ فالو کرتے ہیں وہ انویسمنٹ ادھر آتی ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ انویسمنٹ سے پیسہ بان رہا ہے اور پاکستان ایک ورجن ٹیریٹری ہے ہم نے صرف رونگ ایٹیٹیوٹ سے بری گووننس سے روکا ہوا ہے میرے چار مینے میں جو میں ابھی گیا ہوں اور زکریہ صاحب آپ کا ملیشیا میں جو میں وہ ملا ہوں انویسٹرز کو جتنا لوگ اس وقت پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر انویسمنٹ کی یہ جگہ ہے جہاں 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 ورجن ٹیریٹری ہے ہم نے صرف اپنے سسٹمز ٹھیک کرنے ہیں اور اتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان کو کیونکہ دو سو دس ملین کا ملک ہے اکیس کروڑ کا ملک ہے بارہ کروڑ اس کے تیس سال سے کم پینتیس سال سے کم ہیں یہ ایک ساری دنیا اس طرح دیکھتی ہے پاکستان کو اور جس وقت ان کو ایک مارکٹ نظر آ رہی ہے ایک وہ اکانومی جو یہ یوت کو ہم صحیح طرف لگا دیں اسی یوت کو ہم سکلز دے کے اور ان کو لگا دیں اس طرف جو انویسمنٹ کی طرف ان کو انٹریپنیشن کی طرف یہی لوگ اٹھا دیں گے پاکستان کو یہ تو کسی کے پاس اتنا زیادہ ایک یوت پاپلیشن نہیں ہے تو اس کو انشاءاللہ جو ایٹیٹیوڈ چینج کر کے کہ یہاں ویلت کریشن بزنسز انکریج کریں گے سمالر میڈیم انڈسٹری کو ان کے لیے رکافتے ختم کریں گے جس میں بورڈ آف انویسمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ اور کامس انڈسٹری کا آپ کے اوپر بڑا پریشر بھی ہے ویسے حرون آپ کے اوپر پریشر بڑھا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اور بڑی جلدی ہے فیبری کی نہ مجھے ڈیٹ در آنڈ آف فیبری کی میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ کے اوپر ہمیں پوری ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان کی میری سب سے زیادہ اپنے ایمبیسٹرز کے ساتھ کیونکہ ساری دنیا پھر تعدہ کرکٹ میں تعلق رہے ہیں ہمیں بڑی فخر ہے کہ ہمارے بڑے کوالیٹی کا فورن آفیس ہے اور ہمارے جو ایمبیسٹرز ہیں ان کی کوالیٹی زبردست ہے لیکن اب جس لیول پہ میں آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں اب آپ نے وہ ٹیم ورک اور وہ پرفارمنس دکھانی ہے جو کہ اگر وہ ایکس تھی نا تو اب وہ ایکس ڈبل پلس اگر وہ سیونٹی سیٹس کی جو ہماری کرکٹ ٹیم سے اب ایٹیز کی ٹیم میں چاہتا ہوں یہاں جو کہ ٹیم ورک کر کے محجتہ ایلیے میں بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان سفیروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے آج دوسرا دن ہے کانفرنس کا وزیراعظم عمران خان کا خطاب کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے کر سکتے دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیم ورک بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کوڈینیٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے روابط ہونا اداروں کے درمیان لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حوالہ دیتے وہ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جب انڈویجولز کھیلتے تھے اس وقت اچھا ریزلٹ نہیں دیتے تھے لیکن جب ٹیم ورک آیا تو کمزور ٹیم نے بھی نہائیت اچھے ریزلٹس دیئے جی اور ازوان ساتھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا موقع ہے اور سرمایہ کاری کانفرنس کے نقات پر انہوں نے وزارت خارجہ کو بارک بھات بھی پیش کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں ان کا خیال لکھنا سفیروں کو خاص طور پر انہوں نے ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ میں توقع رکھوں گا کہ جب یہ لوگ یہ سفرہ جو ہے اپنے اپنے ملکوں میں جہاں پر ان کی تائیناتی ہے وہاں پر واپس جائیں گے تو جو محنت کش ہیں وہاں کے جو وہاں کے لوگ ہیں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں تقریباً نوے لاکھ پاکستانی جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہیں وہ وہاں سے ذار مبادرہ بھیجتے ہیں فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں جو پاکستان کی معیشت میں نہائیت اہم کردار ادا کرتا ہے ان کی مدد کرنا جو ہے وہ لازم ہے سفرہ پر لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں سے معاہدے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنا جو